انڈیا کے لڑکوں نے بلکل بھی مایوس نہیں کیا اور جیسے ایکسپیکٹیڈ تھا آرام سکون سے انہوں نے یہ رنس چیز کی ہیں سوریا کماری آدف اور باقی آپ کو پتہ ہی ہے جیس وال ہی وز امیزنگ قیامت تک یہ سٹیک کوئی نہیں دوڑ سکتا جو انڈیا نے ٹارگٹ بنا دیا کوئی اس کو کوئی نہیں دوڑ سکتا کوئی نہیں دوڑ سکتا اور میرے خیال میں جیسے صبح انڈیا مومنز فائنل اپنا ہری ہے سری لنکا سے انہوں نے بدلہ لیا ہے لڑکوں نے آگے چھوڑیوں کا بدلہ لیا ہے کہ بھائی ہماری شکتی ناریوں کو تم لوگ نے ہرایا ہے اب تم لوگ بچو کوئی نہیں ہرا سکتا کوئی نہیں ہرا کوئی نہیں ہرا کوئی نہیں سری لنکا تو پاکستان بھی نہیں ہرا پاکستان تو کا نام ہی نہ لے پورا سری لنکا شاید اسی انتظار میں تکہ اور ابھی یہ اس کو اپرچونٹی ملی ہے کہ یہ ٹیم انڈیا کا کپتان بھی بنے تو یہ ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے کہ جس ٹیم میں وہ کھیلتا ہے کہ جا کے کہیں نہ کہیں اس کو موقع ملے اور وہ اپنی ٹیم کو لیڈ کرے کپتان بنے اس کا تو ناو ہی اس دا کیپٹن آف ٹیم انڈیا جو کہ بہت ہی فخر کی بات ہے آنر کی بات ہے جی نو سرپرائز ہیئر لڑکوں نے تو خیر کوئی سرپرائز نہیں دیا آپ کو لڑکے فیوریٹ تھے اس میچ میں اور وہ میچ بھی جیت گئے بارش کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ آٹھ ہور پہ میچ آ گیا اور دیکھیں انڈیا کی اتنی سٹرونگ بیٹنگ ہے تو یہ تو ان کی فیور میں بہت ہی فیور میں میچ آ گیا تھا تو انڈیا کے لڑکوں نے بلکل بھی مایوس نہیں کیا اور جیسے ایکسپیکٹیڈ تھا آرام سکون سے انہوں نے یہ رنس جیز کی ہیں سوریا کماری آدف اور باقی آپ کو پتا ہی ہے جیسوال نے بہت ہی بہترین اور شاندار پرفارمنس دکھائی ہے اور میچ اینڈ کر کے مزے سے سکون سے واپس چلتا بنایا ہاں کہیں نہ کہیں سنجو سیمسن سے کوئی وانٹڈ کے وہ بھی کچھ نہ کچھ جیت میں اپنا کردار ادا کرے لیکن خیر ایسا ہو نہیں پایا اور باقی رئی سے ہی کسر جو ہے وہ پانڈیا نے بھی نکال دی نو گندہ میں بائیس رنس so he was amazing everyone was amazing apart from that چلو سنجو سیمسن آؤٹ ہو گیا وہ کچھ خاص کیا نہیں پہلی گہند پہ ہی لیکن اس کے علاوہ باقی جیسوال کی بات کریں کیپٹن سوریا کمار یادف کی بات کریں یا پانڈیا کی بات کریں آر ڈھور کا میچ ہے ٹارگٹ آپ کے سامنے ہے تو آپ کے ظاہر ہے کہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں کہ چوکے لگیں گے چھکے لگیں گے یہ حسر انگا پھر دیکھیں بیچ میں حسر انگا کی اگر بات کریں پاکستان سے نہیں کھیلا جاتا بلکل نہیں کھیلا جاتا یہ حسر انگا چاہے حسر انگا پاکستان میں آئے آپ کو اگر یاد ہو کہ تین چار سال پہلے جب سرفراز کپتان تھا تو پاکستان کو سری لنکا نے گھر میں وائٹ واش کیا تھا اور اس سریز میں حسر انگا بلکل بھی انپلیابل تھا ان سے گوکلی پہ آئے سے آؤٹ ہو رہے تھے بلکل اور وہ سلسلہ پانچ چار سال پہلے والی بات نہیں ہے وہ ابھی بھی ویسی چل رہا ہے جب بھی کبھی آمنہ سامنا ہوتا ہے یا سری لنکا میں کوئی میچ کھیلیں یا یو اے ای میں کوئی میچ کھیلیں یہ حسر انگا پاکستان کے بیٹسمنوں سے کھیلا ہی نہیں جاتا حسر انگا کو دو عوروں میں چونتیس انس ڈالا ہے تو میں چیسی نے ختم کروا دیا مطلب جو اس کی پھینٹی لگی ہے جو اس کو سوریا کمار یادب یا باقی کسی نے بھی نہیں چھوڑا اور کسی نے پھینٹی لگائی ہے اور یہ ہم سے نہیں کھیلا جاتا بھائی یہ پتہ نہیں کیا کوئی راکٹ سائنس ہے یا کیا ہے حالانکہ بالر اچھا ہے لیکن میں نے انڈیا کی خلاف کبھی بھی اس کو کوئی بہت ایکسٹر آرڈنی فل سٹینٹ ٹیم کے ساتھ لازٹ ٹیم جب انڈیا دو ایک سے ہارا تھا سیریز تو اس میں مین ٹیم تو انگلینڈ میں ٹیسٹ سیریز کھیلی تھی انگلینڈ کے ساتھ وہ دھون کی کپتانی میں آپ لے کے گئے دے بچے وہ دو ایک سے چلو ٹھیک ہے ہار گے جو چھکے سوریا کمار یادب نے مارے ہوئے حالانکہ اگر آپ ابھی دیکھیں اس کو اتنا ٹائم ہوا نہیں ہے انٹرنیشنل کرکڑ میں آگے کھیلنے کا اتنا کوئی بہت زیادہ اس کو ٹائم ہوا نہیں ہے لیکن ہیز امیزنگ اور شاندار اس سیریز سے پہلے اٹھ سٹھ میچوں میں اٹھ سٹھ میچ کھیلے ہوئے تھا سوریا کمار یادب نے باقی تو دیکھیں بیٹسمن میں دم ہونا چاہیے رینکنگ تو چلو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے لیکن اس کی جو رینکنگ ہے ایر دا مومنٹ یہ اس میں ڈاؤڈ یہ ہے کہ کوئی کوئی جو اور آکے نا کوئی چیلنج کرے تو ہیز لکنگ گوڈ ہیز لکنگ ایکسٹر آرڈنی بہتین شاندار پرفارمنس اس نے دکھائی ہے اور ابھی اٹھ سٹھ میٹ یہ اس کو اپرچونٹی ملی ہے کہ یہ ٹیم انڈیا کا کپتان بھی بنے تو یہ ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے جس ٹیم میں وہ کھیلتا ہے کہ جا کے کہیں نہ کہیں اس کو موقع ملے اور وہ اپنی ٹیم کو لیڈ کرے کپتان بنے اس کا تو ناو ہیز دا کیپٹن آف ٹیم انڈیا جو کہ بہت ہی فخر کی بات ہے آنر کی بات ہے ریسپیکٹ کی بات ہے رینج آف شارڈ اس کی ایسی ہے کہ جو کہ شاید کسی اور کے پاس نہیں ہے ہیز ہیز ریلی امیزنگ اور آف سیٹ سے لے کے لیک سیٹ پہ تمام اینگل پہ یہ شارڈ کھیلتا ہے اور جو کہ بہت کم بیٹسمنوں کو آف سائٹ کے باہر کی گین کو نہیں کہ جو کہ پانچویں چھٹے سٹمپ پہ ہے اور چیسٹ ہائٹ پہ ہے وہ اسے بلہ گماؤ تو چھکا ہو جائے وہ مور او لیس کافی بیٹسمن دنیا کے مار لیتے ہیں وہ کوئی بہت انوکھی بات نہیں ہے وہ بھی بڑا اچھا اور خوبصور شارڈ لگتا ہے ویسے کہ چیسٹ ہائٹ پہ گیند آیا جیسے سہواگ یا سچن چھکے مارا کرتے تھے کہ آف سائٹ کے باہر شارڈ ہے بلے کا اینگل اوپر کر دو زور لگا کے کٹ کرو دو وہ جا کے جناب تھرڈ مین کے اوپر سے چھکا ہو جائے وہ شارڈ آپ کو اکثر دیکھنے کو ملے لیکن اس کا جو شارڈ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں بھائی وہ آف سٹمپ کے بہت اوپر بھی نہیں آف سٹمپ کی بلکل جو اوپر کٹ ٹاپ ہے اس لیندھ کی وال کو بھی پوائنٹ کی اوپر سے یہ چھکا اینگل ایسا کریئٹ کرتا ہے کلائیوں کی مدد سے بلے کا روخ ایسا کرتا ہے کہ وہ پوائنٹ کی اوپر سے چھکا جاتا ہے which is unbelievable میڈم سب سے پہلے تو بھائی میں آج کا بلکل مجھے مزا نہیں آیا کیونکہ جیسے باری شوئی ہے ڈی ایل ایسا ہو گیا اس کے بعد عجیب سے ایک سیچویشن ہو ایک جو انڈیا کی باری کا جو مزا تھا وہ ہم دیکھ نہیں سکے ہاں انڈیا کی بولنگ کا ہم نے بہت مزا لیا اور میرے خیال میں جیسے سبا انڈیا مومنز فائنل اپنا ہریے سری لانکا سے انہوں نے بدلا لیا لڑکوں نے آگے چھوڑیوں کا بدلا لیا کہ بھائی ہماری شکتی ناریوں کو تم لوگ نے ہرایا اب تم لوگ بچوں کی گا تو میرے خیال میں جیسے آج انڈیا نے انڈیا نے خاص طور پر اپنی بولنگ کر کے گئی ہے بشنو ہی تو بھائی اول ٹائم فیوریت نظر آ رہا ہے کیوں نہ ہے بھائی ایسیس کے اندر پہلے مجھے اندر زمباوے کے خلاف تین وکس فور وکس نکالی تھی ایسی ایسی اور میں جو بھائی کھل رہا تھا پشنو ہی اور پشنو ہی اور فیوریت کیوں نہ رہے آئے چیز نے بھی بائیس بندے کو نمبر وان کہہ دیا ہوا تھا تو میرے گال میں پنتہ بھی یا ٹی صورت کرتا ہے اور شدیب سنگھ تو ایس اول ویس سکس مانے جاتے ہیں اپنے مہارت سے اور جیسے آب بای بات کیا ہے پانڈیا جی کا لڑکا تو بھائی باتیں چھوڑ تو کوئی بھی جگہ ہو کوئی بھی چیز ہو اس نے اپنا کارنا مت کھانا ہے بولنگ نہیں تو بیٹنگ بیٹنگ نہیں تو بولنگ پچھلے میں 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 بیٹنگ میں چل پائے نہ بولنگ میں چل پائے لیکن اس دفعہ اس نے آکے اپنی بولنگ کا جادو چلایا اور بیٹنگ تو اس تک پہنچ ہی نہیں پائی نا اوپر جے سال اور سنجو سیمسون نہیں آکے اپنا کہہ لے کہ کریا کرم کر دیا سین لنگا کی ٹیم دیکھیں کہ اس سے پہلے اگر آج کے میچ کی بات کرے تو اس میں اسے کچھ دیر پہلے وومن کا میچ ہوا جس طرح سے انہوں نے معیوس کیا لیکن ٹیم انڈیا میں یہاں پہ مینس کو آج پھر جو ہے وہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ٹیم انڈیا میں سپیشلی روی بشنوی نے جس طرح سے تین وکٹے لیا پھر اسی طرح ہارتی پانڈیا ارشد ایکسر پٹیل اور جناب جو ہے وہ ارشدیب سنگ ان دونوں نے تینوں جو ہے وہ دو دو وکٹے لی تو میں کہتا ہوں وہ اوورال بڑی اچھی پرفورمس دیکھنے کو ملی ہے اور یہاں پہ جو بیٹنگ لائن تھی وہ بھی بڑی زبردست دیکھنے کو ملی ہے جس طرح سے آج کے میچ میں جو ہے وہ شومن گل جو ہے وہ ریس پر چلے گے اوورال آج جو پرفورمس دیکھنے کو بلی ہے وہ بڑی زبردست دیکھنے کو ملی ہے آج کے لیے کہ گل تھوڑا سے نظر نہیں آئے ہمیں پرفورمس سے لیکے پچھلے میچ میں گل کی کافی ساتھ شاندار پرفورمس میں دیکھنے کو نظر آئی تھی جو ہے سوال اور گوائے کواڑ سنجو سیمسن سوری بڑا زبردست سچ کومبو چلایا انہوں نے سٹارٹ میں آتے ہی کیا سٹارٹ اپ لیا جس وال نے جس طرح سے انہوں نے اپنے آکے سٹارٹ کیا میں کہتا ہوں بڑی بڑی زبردست پرفورمس دیکھنے کو ملی ہے دیکھے دیکھا دیکھوں کہ آج بارش کی بڑے تھوڑا میچ رکھا اور اس کے بعد کچھ آور کا یہ میچ رہے گیا اور اس میں بھی بڑی زبردست ٹیم انڈیا کی طرف سے پرفورمس دیکھنے کو ملی ہے کہتا ہوں انڈ کر دیا پکڑ کے یار دیکھو سب سارے کہہ رہے تھے 162 کا ٹارگٹ انڈیا نہیں چیز کر پائے گا جیسے قدرت پرد نے پلٹا کھایا وہ پلٹا سری لنکا کے لیے عذاب پڑ گیا وہ سری لنکا والے دیکھ رہے تھے یہ ہوا کہ یار پچھتر سکول کرنا تھا جو کسی انڈیا والوں کے لیے تو بھائی آت کا کھیل ہے جیسوال آیا وہ چھکو جوکر کی برساد کر دو بڑوں کے دو پچیس سکول نکال کے مارا ہے سسٹم بڑے ہوتے ہیں وہاں پہ وراد کولی نہیں بھائی جیسوال کھڑے ہوتے ہیں جیسوال میں دیکھو اور انڈیا کے سوڑ ماہوں نے جو آج بہن بجائی ہے پکڑا ہے جیسوال بھائی کوئی نہیں رہا سکتا ٹیم انڈیا کو کوئی نہیں رہا سکتا کوئی دنیا کی جو مرسی مرسی بڑی ٹیم لے آو انڈیا کو کسی کا باپ ہی نہیں رہا سکتا انڈیا اس لیم سالے ٹیموں کا باپ آنچکا ہوا یار پاکستان کو اڑایا اسٹریلیا کو اڑایا آج سری لنکا کو اس کے گھر میں رہایا یار کیا چوکا مارا رہا تھا یار یار سکائے کونی سکائے کی کپ ٹنچی سکائے تو پینڈ بجانے کے لیے آیا تھا نا بھائی ایک آگر ایک آور کے آخری بول کے اندر ریو ہوا اگلے پہ آتے ساتھ یہ اللہ بینڈ کی سکا یار کیا سور ہے کماری آتب یار لیو کیا مجودہ دور کے اندر کوئی ٹیم ہے جو انڈیا کو ہڑا پائے گا نہ انڈیا کو ہڑا سکتا ہے صرف ایک ٹیم وہ سری لنکا ٹیم دعائیں مانگ رہی تھی اور ہاتھ اٹھا کر جولی اٹھا کر یہ دعائیں مانگ رہی تھی کہ آہ بارش رکے نہ لیکن بارش ظاہری بارش رکے کے پنتالیس بولوں میں بہتر یار بہت بہت دویا ہے اور واقعی بتا دیا ہے انڈیا ٹیم نے انڈیا کے پلیئرز نے کہ وہ چھوٹی ٹیم نہیں ہے اگر بارش نہ رکھتی تو ان کی وہ چھترول ہو رہی تھی کہ کوئی دنیا تھو تھو کرنا رہی ایک سو باس رکٹ آگے کتنے اور میں چیز ہوتا نظر آ رہا تھا آپ کو نورمالی تھا میچ اوبرحال آسان تارگٹ تھا اور آگر بارش نہ ہوتی تو پھر سمجھ ساکتے تھے کہ اس کے چانس سے سری لنکا کے لیکن بارش ہوئی ہے تو انہوں نے اتنا دویا ہے اتنا مارا ہے ان کو کہ یہ ساتھ نسلیں ان کی یاد رکھیں کیامت تک یہ سٹیک کوئی ہمیں توڑ سکتا جو انڈیا نے ٹارگٹ بنا دیا کوئی اس کو انڈیا کی ورنگ سے کوئی ہمیں توڑ سکتا کوئی نہیں توڑ سکتا انڈیا بھی نہیں انڈیا کی اپنی ٹیم بھی نہیں سار اسریلیا بھی نہیں اسریلیا نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو اسریلیا بھی نہیں ہرا سکتا ہے انگلینڈ کوئی بھی نہیں سری لنکا دعا لیڈی پاکستان بھی نہیں پاکستان تو کا نامی لے نا آپ پورا جو آنا دعا کرے قدرہ کا نظام چلے گا وہ قدرہ کا نظام نہیں چلا وہ الٹی ہو گیا کہ ان کو تو دعا ہیں ان کی دعا دعا ان کو پڑھی آگے آگے تو قدرت بھی بھارت کی طرف ہو گئی بھائی دیکھیں وہ میند کرتے ہیں اور آج انہوں نے پہلی ٹیم ٹیم کو ہرا ہے تو آج ان کے ٹیم نے ہرا دیا اور سر جیسول کا جو آج جیسول نے پروفارمت دیا مزا آگے جیسول سب سے بڑے ہٹر بن گئے روی شرما سے بڑے بڑے ہٹر بن جا رہے ہیں